چل دیئے تم آکھ میں عشقوں کا گریہ چھوڑ سمگل پہ ناز ہے نہ چمیلی پہ ناز ہے ہر عاشق نبی کو پریلی پہ ناز ہے آپ لوگ بڑے خاموش نظر آ رہے ہیں ذرا تاج و شریعہ کے نام پر بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں خوشبو پہ ناز ہے نہ سمگل پہ ناز ہے نہ چمیلی پہ ناز ہے ہر عاشق نبی کو پریلی پہ ناز ہے اور مرشد کے میرے جس جگہ گزرے ہیں رات دن ہم کو اسی حسین حویلی پہ ناز ہے ہم کو اسی حسین حویلی پہ ناز ہے سمگل پہ ناز ہے نہ چمیلی پہ ناز ہے ہر عاشق نبی کو پریلی پہ ناز ہے ابھی آپ کے سامنے عبدالوکیل مبارک پوری صاحب بڑے ہی امدہ انداز میں اشعار سنا رہے تھے اب میں مرکزی دارالفتہ کے عظیم مفتی حضرت اللہ مولانا مفتی افضال صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی کرامات جو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھی ہیں بست کو عوام تک پہنچائیں حضرت میک پر تشریف لائیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلم و نسلم على حبيب الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العلی العزیم و بلغنا رسول نبی جل کریم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پر درود ہے فرشتوں کا وزیفہ صلی اللہ وآلہ 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 دی صدا حاطف نے دی صدا حاطف نے موضوع سخن ہے ان دنوں جنت الفردوس میں تاج الشریعہ کا جمال آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے عرص میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں افواہیں بہت پھیلائی گئی حاصدوں نے افواہ وازوں نے نہ جانے کیسی کیسی افواہیں ہندوستان بھر میں پھیلائیں مگر پھر بھی دیوانوں کا مجمع سبحان روکنے والوں نے دیوانوں کے سامنے بند بہت باندھے عرص نہیں ہو رہا ہے عرص کینسل ہو گیا ہے مجھ جیسے ناکارے کے پاس ہزاروں پون آئے تو کارامت لوگوں کے پاس کتنے آئے ہوں گے یہی افواہیں چل رہی تھیں کہ عرص کا انسل کر دیا گیا ہے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کس نے بتایا آپ کو یہاں کس نے پہنچایا تو آپ کی جوان بولے نہ بولے آپ کا دل بولے گا ہمیں فیضان تاج و شریعہ نے فیضان دینے کے لئے بلائے آپ آئے ہیں فیضان تاج و شریعہ لینے کے لئے اس انس میں یہاں جلوہ فرما ہوئے ہیں آپ کے اوپر تاج و شریعہ کی نظر ہے مفتی آزم کی نظر میں ہو آپ اور الحمدللہ ہم علا حضرت کی نظروں میں رہتے ہیں سبحان اللہ آج یہاں ملک کے بشمار گوشوں سے تشریف لائے ہوئے مبلغانِ مسلکِ آلہ حضرت عاشقانِ حضور مفتی آزمِ ہن اور فیضا یانِ تاج و شریعہ اس منبر پہ گلوہ فرمائیں خصوصیت کے ساتھ یہاں بہت سی شخصیتیں ہیں حضرت مولانا گلزار صاحب نے ایک نام لیا برادرِ طریقت قاضیِ گجرات حضرت اللہ مولانا سید سلیم بابو صاحب جاماز اللہ علی وہ گجرات کا مجاہد گجرات کی وادی سے چل کے آپ کے سورس میں اس مبارک محفل میں جلبا فرما پیار کی شبنم ہے سلیم بابو محبت کا ایک بادل ہے سلیم بابو اور مسئلہ کے عالی حضرت کی ایک سکی شمشیر ہے سلیم بابو میں نے بارہا حضرت کی بارگاہ میں دیکھا حضرت سے فیض لیتے دیکھا حضرت کو بڑی محبت سے ملتے دیکھا حضرت کو اپنا دریائے فیض ان پر برسا دیکھا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ خاتم بھی سلیم بابو کے لیے باستہ بنا جلبا فرما ہے آئے تھے مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں ملاقات کرانے جلیے میں پہنچا دالفتہ سے نیچے اترا بابو کو لے کے میں ڈرینگ روم گیا حضرت سے ملاقات کرائی بڑی اچھی ملاقات رہی لیکن حضرت کہتے تو کیا سلیم بابو کہتے تو کیا حضرت نہیں نوازتے مگر یہ پڑوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ خدام سے کہلوائے تھے مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے حضرت کا ماما چاہیے میں نے حضور کی کان میں عرض کیا کہ بابو کی یہ گزارش ہے مجھ سے فرمایا امی سے مگا کے دے دو میں نے اندر کہہ روایا پیرانی امی نے ایک نیلا مجھے کلر یاد ہے بجوایا میں نے میں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور میں نے حضرت کا جو شریعہ کی بارگاہ میں پیش کر کے امین کا حضور اپنے مبارک ہاتھی سے دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں بہت سے علماء جلوہ فرما ہیں بہت سے دکھو ہیں یہاں جتنے ہیں وہ سب وفادار ہیں الحمدللہ بے شک جتنے بھی یہاں بیٹھو ہیں سب وفادار ہیں سب بے شک سبحان اللہ کہ سب تاج و شریعہ کے وفادار مثلا کے عالی حضرت کے وفادار یہ الگ بات ہے کہ کبھی وقت کی مسئلہت ہو جاتی ہے تو کچھ ادھر سے ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں میں یہاں تیرے دیکھ رہا ہوں کہ کبھی مسئلہ تھے دامانگیر ہوتی ہیں تو پیچھ دردر ہونے کی ردولوی صاحب کوشش کرتے ہیں لوگ مگر اس وقت بھی کوئی پلر بن کے کھڑا ہو کے ان کو سمجھا دیتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں آج ملانا گلزار صاحب نے میں موڑ میں نہیں تھا میں بیٹھا تھا میں سن رہا تھا اپنے بزرگوں کی میرا احرادہ بھی نہیں تھا کہ میں کھڑے ہو کے کچھ حرد کروں مگر جامعہ کے عظیم مدرس نے مجھے کھڑا کر دیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ذرا وہ سنائے تو آج میں بھی ان کے کہنے پر جب کھڑا ہو گیا ہوں تو وہی سناؤں گا جو آنکھوں سے دیکھا ہے کانوں سے سنائے ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ میرے حضرت کا کرم کم سے کم میرے اوپر پندرہ سال سے مسلسل موصلہ تھار برس رہا ہے میں مدرسلام میں پڑھاتا تھا تین سال ہوئے تھے پڑھاتے میں جا رہا ہوں مدرس شریف کی گلی میں اثر کے بعد اور حضرت آرہ سبحان اللہ مانانا گلزار صاحب نے مجھے کھلا کیا تاج شریعہ کے لئے تہنے اور شہزادہ تاج شریعہ ترشیف لا رہے ہیں قاضی القضاء تشریف لا رہے ہیں قاضی القضاء فلہن تشریف لا رہے ہیں دوستو مبارک ہو تمہیں کہ تمہارا پیر زندگی پر قاضی القضاء فلہن تھا اور جب چلا تو بیٹا بھی قاضی القضاء نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوشیت مسلک اولہ حضرت قیدان حضورتاد شریعہ آمد جانشین حضورتاد شریعہ آمد جانشین حضورتاد شریعہ قاضی القضاء فلہن جانشین حضورتاد شریعہ قائد اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ نارے تکبیر نارے رسالت اوہ فیضے مفتی فیضے ساتھ و شریعہ لینے والوں جو مسجد میں ہیں مسجد کے باہر روڈ پر ہیں میں ان سے کہتا ہوں فیض لینے کا وقت آگیا ہے فیض بٹنے کا وقت آگیا ہے موسیل انہار فیض ساتھ و شریعہ کا بٹنے کا وقت آگیا ہے آج تمہارے پیر کا پہلا عرص ہے اور ان کا شہدادہ ان کا فیض لے کر نمبر مرسول پر حاضر ہو رہا ہے آجاؤ ادھر نہ کھڑے ہو اندر آجاؤ اور بیٹھ جاؤ آپ لوگ بیٹھ جائیے دیکھئے کبھی کبھی بیٹھ کر بھی کبھی کبھی بیٹھ کر بھی تعظیم ہوتی ہے یہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو جرح بند کرو بلکل کئی بار علاقہ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بیٹھ جاؤ جتنی جلدی بیٹھ جاؤگے اتنے ہی جلدی آپ کا نصیب جات سکتا ہے ایک مرتبہ بالا گھاٹ میں بہت بڑا پیرورام جت میں تاجو شریعہ جلوہ فرما حضرت تشریف لا رہے تھے اور میں نے ایک تو بات کہی تھی مجمع سے ایک تو اور جاتا میں نے کہا آج پیٹھ کے تعدیم کرنا ہے حضرت کی گاڑی ممبر پہ آکے لگ گئی اور حضرت خود وہاں سے ممبر پر تشریف لے آئے کسی نے تش تک نہ کیا تو کبھی کھڑے ہوکے بھی تازیم ہوتی ہے کبھی بیٹھ کر بھی ہوتی ہے اس لئے آج آپ بیٹھ پر تازیم کریں اور قاضی و قضاد فلہ ہند کو ممبر پر آنے دیں شہزاد و اتاج شریعہ تشریف لارے میرے عزیزو حضرت مولانا گلدار ساتھ کا حکم کہ میں وہ سناوں جو حضرت کو میں نے دیکھا میں ارز کر رہا تھا میں جا رہا ہوں مدار شریف کی گلی میں حاضری دینے بادے اثر اور سرکار کا جو شریعہ حاضری دے کر آ رہے ہیں میں نے سلام ارز کیا السلام علیکم حضرت کھڑے ہو گئے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے جواب دیا مولانا افضال میں نے جی حضور فرمایا آو وہی سے مجھے لے کے ڈرائن روم ڈرائن روم لے جانے کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کیا کرتے ہو میں نے حضور پڑھاتا ہوں فرمایا کتنے سال ہو گئے میں نے کہا حضور گیارہ تین چودہ سال ہو گئے فرمایا چودہ سال سے پڑھا رہا ہے میں نے جی کیا پڑھایا میں نے کہا فلاں فلاں پڑھایا پھر حضرت خاموش ہو گئے میں نے کہا حضور کوئی حکم ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں عید کے بعد سے دار لفتہ میں بیٹھ جاؤ میں نے کہا حضور ٹھیک ہے آپ کا حکم سرانکو پہ میں بیٹھ جاؤں گا یہ پہلی بار سنا رہا ہوں میں نے کہا حضور اس کو آپ جانے یا اسٹر بھائی جانے یا میں جانوں چودہ کوئی نہ جانے میں نے کہا میاں جانے یا آپ جانے یا حضور میں عید کے بعد بیٹھ روں گا عید کے بعد میں بیٹھ گیا سنا میں نے کبھی فتوہ لکھنے کے نام پر کلم بکلا بھی نہیں تھا صرف ایک مدرمش تھا مدرمش مگر میرے سرکار تاج و شریعہ نے فرما گیا دار لفتہ میں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ میں عید کے بعد سے دار لفتہ میں بیٹھ گیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے حضرت کے ساتھ سفر حضرت کے ساتھ رہنا بڑے بڑے عظیم سفر اور میں ایک سفر کا اگر ذکر کر دوں تو یہ میری قسمت کی میراج میں بڑھ میں پوری دنیا میں وہ خوش قسمت ہوں حضرت ردولوی صاحب میں پوری دنیا میں وہ خوش قسمت ہوں الحمدللہ کہ میرے حضرت نے مجھے اپنے ساتھ اپنے پیسے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حج کرتے مکہ مکرمہ لے کے گئے حج کرتے مدینہ ملوپر اپنی ساتھ لے کے گئے یہ میں وہ خوش قسمت ہوں ایک مرکمہ اٹھائیس میں روزہ کو میں اپنی زکاة کا پیسہ لے کے گیا مجھ سے حضرت میں نے زکاة کا پیسہ ارض کیا پیش کیا حضرت نے فرمایا کیا ہے میں نے کہا حضور زکاة دے کہا میہ آرہیں دینا اتنے میں میہ صاحب اندر سے آئے ایک تھیلہ لائے اببہ کو دے کے کہا امی نے مکی صاحب کو عیدی دی ہے جیسی حضرت نے مجھے دی میں نے اس کو کھولا ایک دوڑا اتر زمزم پیسے اور ایک امامہ میں حضرت کا موں چلا تھا میں نے امامہ نکال کے حضرت کو دیا حضور سب لوں گا یہ نہیں لوں گا ارشاد فرمایا کیوں میں نے حضور یہ نیا ہے مجھے آپ کا چاہیے حضرت نے میہ صاحب سے فرمایا میرا لا دو حضرت میہ صاحب لے کے آئے حضرت کا امامہ مجھے دیا پھر حضرت نے مسکرا کے مجھ سے کہا تمہیں معلوم میں نے کہا کیا کہا عزد میہ اس سال حج کو جا رہے ہیں سبحان اللہ میں نے کہا حضور کیا عزد بھائی نے حج نہیں کیا کیا نہیں ان کی ضد ہے میرے ساتھ جائیں گے سنیے کہا میں نے کہا حضور کیا آپ بھی ترشیف لے جائیں گے کہا ہاں یہ دوہدار آٹھ کی بات ہے 86 کے بعد سے حضرت حج کو نہیں گئے تھے مولانا بلال انور صاحب سے آپ نے سنا کہ اس وقت قید ہوئے تھے اس کے بعد سے حج کو نہیں گئے دوہدار آٹھ میں میں نے کہا حضور میاں صاحب کیا رہے ہیں کہا ہاں میں نے اور کا امی اور حضرت نے اپنی صاحبزادیوں کے نام لیے اور مجھ سے ارشاد فرمایا تمہاری نیاں سے بہت بنتی ہے تم اپنا بھی پاسپورٹ لاؤ تم بھی ساتھ کی یہ جملہ ہے میرے حضرت کا اب جب میں چلا جب دو ہزار آٹھ میں دو دسمبر کو میں چلا دیلی پہنچا میں نے کہا حضور میں نے تو حج کر لیا ہے اجازت ہو تو اپنے باپ کا کرلوں اپنے والد کا حج بدل کرلوں فرما کرلو یہ میرے والد کی خوش قسمتی کہ میں نے اپنے والد کا حج بدل سرکار تادو شریعہ کے پیسے سے اور ان کی بہشت میں کیا میرے والد کی خوش قسمتی پہنچ گئے گئے ہیں مکہ مکرمہ جدہ میں کیا بتاؤں جدہ میں جدہ میں ایک محفل ملاد اس میں شویو خیرم موجود تادو شریعہ کی آماد کیسے شویو خوش نجدیوں کا رد کر رہے تھے میرے عزیزو ہندوستان میں کیا رد ہوگا جو اس وقت کے شویوخ نے وہاں رکھتی سبحان اللہ کیا رکھتی آپ بیٹھے رہیے نا بیٹھے رہیے نا بیٹھے رہیے نا بیٹھے رہیے نا بیٹھے رہی خوشیہ بس لکے آلہ حضرہ فیضان سرکار مفتی آزل ہند بستی بستی قریہ قریہ آمد جانشین حضور تادو شریعہ آمد جانشین حضور تادو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ آمد جانشین حضور تادو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ آپ بیٹھ جائیے آپ تشریف رکھئے آپ بیٹھئے حضرت سے کوئی مسافہ نہ کرنے دیں تشریف جانے دیں چہرے کو دیکھیں آمد جانشین حضور تادو شریعہ کے چہرے میں فیضان حضور تادو شریعہ ندر آئے گا آپ بیٹھ جائیں تشریف رکھ لیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں علماء تعظیم کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں آپ لوگ پیٹھ کے استقبال کر رہے ہیں مرزیدو آپ غور کریں تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ تاہیات قاضی و القضاعت تھے اندوستان کے قاضی و القضاعت تھے تاج و شریعہ ان کے شہزادے آ رہے ہیں جو آج موجودہ دور کے فی زمانہ قاضی و القضاعت ہیں اللہ تعالیٰ شہزادے تاج و شریعہ کا سایہ سلامت رکھے ماشاءاللہ نارے قدیر نارے رسالت نارے خوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہن فیضانِ حضور تاج و شریعہ بستی بستی دیکھو حضرت اب آ رہے ہیں وہ پیچے گاڑی آئی ہے وہ ہے حضرت کی اب آ رہے ہیں شہزادے تاج و شریعہ مگر آپ بیٹھے رہیے گا بیٹھے بیٹھے تھے شہزادے تاج و شریعہ کا آپ استقبال کریں جانشینِ تاج و شریعہ آ رہے ہیں قاضی القداد فلندہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ اگر اپنی طبان سے کوئی جملہ نکال دیں تو میرے دوستو جو قاضی القداد کا کہنے کا حق ہے وہ شہزادے تاج و شریعہ کے زبان میں ہے ان کی شخصیت میں ہے حضرت تشریب لا رہے ہیں حضرت آ رہے ہیں مگر آپ جو میں ارد کر رہا ہوں اس کو سنیں میرے دیدوں میرے دوستو ذرا توجہ ادھر کیجئے حضرت کو تشریب لانے دیجئے کافی ٹیم لگے گا ایک دو بات میں آپ کو بتاؤں تاج و شریعہ رحمت اللہ اطلاع علیہ کی ذات آج انسان اپنے پیر کو اڑاتا ہے پیڑا میڑا پیر ہے مرید اس کو کہتا ہے آسمانوں پر اڑتا ہے چلنا نہیں آتا اور مرید کہتا ہے میرا پیر یہاں سے چلتا ہے اور بغیر سبادی کے وہاں پہنچ جاتا ہے پیر اڑا رہے ہیں اپنے مرید اڑا رہے ہیں اپنے پیروں کو لنگڑے لولے پیر ان کو مرید اڑائیں مگر تاج و شریعہ کی ذات جا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے پیروں کے پیر دیئے نارے تکیر نارے رسالت صرف بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نارے کا جواب دیں نارے تکیر نارے رسالت نارے خوصیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہن فیضانِ حضور تاج و شریعہ بستی بستی قریہ قریہ عرصِ تاج و شریعہ جانشینِ حضور تاج و شریعہ جلوہِ حضور تاج و شریعہ نارے تکیر عامدِ جانشینِ حضور تاج و شریعہ عامدِ جلوہِ حضور تاج و شریعہ نارے تکیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضور تاج و شریعہ حضور تاج و شریعہ صرف محدث نہیں وہ سند المحدثین تھے وہ مفتی نہیں امام المفتیین تھے وہ فقی نہیں امام الفقہہ تھے وہ پیر نہیں پیرانِ پیر تھے اپنے سمانے کے پیرانِ پیر تھے تاج و شریعہ کس طرف جلے جائیں پیروں کے پیر بن جائیں نارے تکیر نارے رسالت عامدِ جانشینِ حضور تاج و شریعہ جلوہِ حضور تاج و شریعہ جلوہِ حضور تاج و شریعہ جانشینِ حضور تاج و شریعہ عامدِ جانشینِ حضور تاج و شریعہ عامدِ جانشینِ حضور تاج و شریعہ علماء بھی بیٹھ گئے سب لوگ بیٹھ جائیں جتنی زلدی ہو بیٹھ جائیں علماء اکرام سے میں گزارش کروں گا بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بھی بیٹھیں جہاں تک ہیں آپ آرام فرم بیٹھ یہ بیٹھ جائیے مجمع محالے بیٹھ جائیں حضرت شہزاد تاجو شکلہ قاضی القضاق سلہن حضرت علامہ مولانا مقتی محمد اسدرہ خان صاحب قبلہ دامہ ذل حلالی آپ کے سامنے ممبر پر تشریف لاشکے ہیں ان علماء اکرام سے میں ارس کروں گا بیٹھ جائیں مسافہ نہ کریں مسافہ نہ کریں ابھی بیٹھ جائیں جو شریعہ کا چہرہ آپ دیکھیں بیٹھ جائیے مجھے لگتا ہے یہ اردو ہی نہیں سمجھ رہے ان سے زیادہ سمجھتا تو یہ سامنے واقع ہے آپ بیٹھ جائیں میں علماء اکرام سے ارس کروں گا بیٹھ جائیں بات کو ملعقات کریں حضرت کو تشریف رکھنا دیں دیکھئے میرے دیدوں میرے دوستوں جرہا اپنی دل کی آنکھیں کھولو یہ ان سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو اور اپنی ان دل کی آنکھوں سے ایک نظر ڈالو ایک نظر ڈالو اپنے دل کی آنکھوں کو ان آنکھوں کے ساتھ اپنے دل کی آنکھ جرہا ڈال کے دیکھو یہ چہرہ شہدہ میں دادو شریعہ کا ہے مگر چہرے میں پیدان تاج و شریعہ دفت رہا ہے وہ بھی قاضی القضاء تھے اپنے زمانے کے اور جانے حضرت شہزاد تاج و شریعہ اس زمانے کے قاضی القضاء میں حافظ قادم صاحب سے کہوں گا آپ دیکھیں نظر ڈالیں چہرہ ہے شہزاد تاج و شریعہ کا چہرہ ہے موجودہ قاضی القضاء کا اور فیضان ہے تاج و شریعہ کا آپ آئے ہو پہلے عوض میں دیکھ لو حضرت ملانا گلدار صاحب نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا ہے مدینہ منفرہ تصفر میں مدینہ منفرہ آپ مدینہ منفرہ تصفر میں آپ مدینہ منفرہ میں کمد خضراء صاحب میں ہے حاضری دیکھر اثر کی نماز کے بعد تاج و شریعہ قیامگاہ پہ آ رہے ہیں پیچھے پیچھے میں بھی ہوں شہزادے تاج و شریعہ اببہ کے ساتھ ہیں میں کچھ پیچھے ہوں حضرت آگے آگے چل رہے ہیں ایک انسان میرے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے سن رہے ہیں آپ نہیں سنیے مصافرہ بات کو کر لینا حضرت آپ لوگ بیٹھ جائیں مصافرہ بات کو حضرت شہزادے تاج و شریعہ سے مصافرہ بات کو کن ہی ہے جیسے ہی حاضری دیکھر حضرت مباجہ شریعہ سے آ رہے ہیں قیامگاہ کی طرف آگے آگے حضرت ہیں شہزادے تاج و شریعہ ہیں پیچھے میں ہوں ایک انسان میرے قریب آ کے مجھ سے کہتا ہے من حضرت شیخ من حضرت شیخ یہ شیخ کون ہے حضرت کے چہرے کو دیکھ کے اشارہ کر کے کہہ رہا یہ شیخ کون ہے میں نے کہا یہ ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ ہیں سب سے بڑے کیسی میں نے اتنا کہا تو وہ کہنے لگا حضر من الولیاء حضر من الولیاء حضر من الولیاء اس نے تین بار کہا میں نے بھی کہا ایوہ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں میں نے کہا یقینا اے شک اے شک اتنا سنا وہ آگے چلا ان کے آیا تاجو شریعہ کے سامنے اور آگے بولا السلام علیکہ یا سیدی حضرت نے جواب دے کہ فرمایا من انت ومن انت تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہنے لگا حضور میں یمن سے آیا ہوں یہی سے اتنا کہا اور پھر پورا پلچ کے بولا کہ میں نے آپ کو سرکار کے روزے کی جالیوں کے سامنے دیکھا میں نے سنیری جالیوں کے سامنے دیکھا کیسی میری نظر آپ پہ پڑی مجھے لگتا تھا کہ گمبتِ خدرہ سے نور آ رہا ہے اور آپ کے چہرے سے اوپر پرچا رہا نارے بکی نارے رسالہ مسلکِ آنا حضرہ بستی بستی قریہ قریہ ایک یمن کا عالم ایک یمن کا عالم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ان آنکھوں سے ہی نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ پریلی میں نہیں مدینہ منفرہ میں دیکھ رہا ہے تم مدینہ خدرہ کے سامنے دیکھ رہا ہے تمہارا پیر ایسا نوری تھا جو دیکھتا اس کے دل کو بھی منفر کر دیتا تھا آج تم آگئے ہو تاجو شریعہ کی بارگاہ میں دوستو لوگوں نے افوائیں تو بہت پھیلائیں عرص ختم ہو گیا عرص کینسل ہو گیا روکنے کے باگ دی دیوانوں کا یہ مجمع تو آج یہاں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بند بانتے جاؤ ہم پھلاکتے جائیں گے تم روکتے جاؤ ہم پہنچتے جائیں گے یہ دیوانوں کا مجمع ہے خدداروں کا رہی مفاداروں کا مجمع ہے خدداروں کا رہی ہم دیوانے کل بھی تھے تاجو شریعہ کے اور آج بھی ہیں اور انشاءاللہ کل تک رہیں گے اللہ تاجو شریعہ کے فیض سے ہم سب کو مالہ مال فرمائے آج آپ دیکھ رہے ہو شہداد تاجو شریعہ قادی القضاق بالہند حضرت اللہ مولانا مبتی محمد صدرہ خان صاحب قبلہ اللہ ان کو اپنے والد ماجد کا سچا جانشیر بنائے السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کے ساتھ